اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے سلہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم بالا ہے سبح اسم ربک الاعلا الذي خلق فسوها والذی قدر فهدا والذی اخرج المرعا فاجعله غذاء احوا سنقرئك فلا تنسا الا ما شاء الله اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پروردگارِ عریشان کے نام کی تسبیح کرو جس نے انسان کو بنایا پھر اس کے آزا کو درست کیا اور جس نے اس کا اندازہ ٹھیرایا پھر اس کو رستہ بتایا اور جس نے چارہ اگایا پھر اس کو سیاہ رنگ کا پوڑا کر دیا اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم تمہیں پڑھا دیں گے پھر تم فراموش نہ کروگے مگر جو اللہ چاہے وہ کھلی بات کو بھی جانتا ہے اور چھپی کو بھی ونمسرک للنسرا تذکر إن نفعت الذکرا سيذكر من يخشا ولتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد افلح من تذکا وذکر اسم ربه فصلا بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خیر وابقا إِنَّ هَذَا لَكِ الصُحُفِ الْأُولَى صُحُفِ عِبَرَاهِيمَ وَمُسَا اور ہم تم کو آسان طریقے کی توفیق دیں گے سو جہاں تک نصیحت کے نافع ہونے کی امید ہو نصیحت کرتے رہو جو خوف رکھتا ہے وہ تو نصیحت حاصل کرے گا اور بے خوف بدبست اس سے کترائے گا جو بڑی تیز آگ میں داخل ہوگا پھر وہاں نہ مرے گا اور نہ جیے گا بے شک وہ مراد کو پہنچ گیا جو پاک ہوا اور اپنے پروردگار کا نام لیتا رہا اور نماز پڑتا رہا بات یہ ہے کہ تم لوگ تو دنیا کے زندگی کو ترجیح دیتے ہو حالانکہ آخرت بہتر اور ہمیشہ باتی رہنے والی ہے یہی بات پہلے صحیفوں میں بھی دل ہے یعنی ابراہیم اور موسیٰ کے صحیفوں میں وَلَقَ اللَّهُ الْعَظِيمِ